موسیقی اسلام علیکم ناظرین ابرانیوز کے ساتھ میں ہوں شفاقت علی وٹو آج ہم موجود ہیں حافظہ باد کے نواحی علاقہ وجوہ شریف میں یہاں پر آیہ صوفیہ کی طرز پر جامعہ مسجد فاطمہ دلزہرہ بنائی گئی ہے جو یہاں پر ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تو آج ہم ان کے جو منتظمین ہیں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور اس مسجد کی آپ کو سہر بھی کرواتے ہیں آئے ہم آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ کیسا خیال آیا اور انہوں نے یہ شاکار جو کیسا تیار کیا ہے جو ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں مسجد کے مین دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک شاکار نظر آتا ہے مین دروازے کے ساتھ ہی وضو اور واشرون کا بندوبست کیا ہوا ہے اور مسجد کے دروازے کے سامنے ایک خوبصورت بغیچہ بنایا گیا ہے جو مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے اس مسجد کے چار منار اور اٹھائیس گمت ہیں بیرونی دروازوں پر سنگ مرمر اور اندرونی حصوں میں شمالی علاقوں کا قیمتی پتھر لگایا گیا ہے جبکہ مسجد کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے ہی مسجد کا پورا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے مسجد کا سہن بڑی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے اگر مسجد کی بیرونی بناوٹ کی بات کریں تو بلکل آیا صوفیہ کی طرز پر نظر آتی ہے اور اسی طرح مسجد کا اندرونی منظر بھی دیدنی ہے مسجد کے پانچ دروازے ہیں جن کو مختلف نام دیئے گئے ہیں اور دروازوں پر لکڑی کا کام بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے کاریگروں کا مہارت کا موں گولتا ثبوت ہے لوگ مختلف شہروں سے اس مسجد کا نظارہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جی ناظرین اب ہم مجود ہیں یہاں کے منتظمین پیر فیضل حسن شاہ صاحب کے پاس ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیت سے انسپائر ہو کر جو آیا صوفیہ ترکی کی طرز کی مسجد قائم کی ہے اور اس کے اوپر ان کی کس طرح کی ایفٹ تھی اور ان کو کن مشکلات کا سامنا بھی تھا یہ ہم تفصیلاً ان سے جانیں گے جی شاہ صاحب ہمیں تھوڑا بتائیے جاتا ہاں جی بیسیکلی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ مسجد تو ترکی کی مسجد سے متاثر ہو کر شروع کی تو مسئلہ یہ تھا کہ میں کوئی لینڈلارڈ اور پیسے والا یا ایسا امیر آدمی نہیں ہوں ریچمین کوئی ایک درویش اور سادہ سا میں بندہ ہوں لیکن یہ ہے کہ ہماری جو سلسلہ ہے یہ صوفی عزب میں پیری مریدی وہ کافی وسیع ہے تو جب ارادہ کیا تو پیسے نہیں تھے میرے پاس لیکن اللہ پاک نے مدد کی ہم نے ایک طریقہ بنا لیا کہ بھئی جو بھی کوئی ہمیں مرید توفہ دیا یا دائرے وہ اپنے پیرو مرشد سمجھ کر عالم سمجھ کر بائے سمجھ کر دیتے ہیں تو وہ جو بھی دیتے تھے میں جمع کرتا رہتا تھا اور اس کو مسجد پر لگاتا رہتا پرابلم یہ تھی کہ یہ جو ڈیزائن ہے گمبد کا اور جو مینار ہیں اس طرح کے مینار یہاں کوئی کاریگر نہیں تھا اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ اس مسجد کے کتنے گمبد ہیں اور کتنے منار ہیں اس کے اٹھائیس گمبد ہیں اور جو ایک بڑا درمیان میں گمبد ہے چونکہ مسجد وہ بھی اسی طرح بنی ہوئی ہے کچھ آدھے گمبد ہیں ایک بڑا گمبد ہے باقی سات گمبد ہیں وہ ان کو بنانے کے لیے بڑا پرابلم تھا تو یہ بس بڑی مشکل سے ہمیں کاریگر ملتے تھے اور پھر جو ٹائلز کا کلر تھا گمبد کا اور مینار کا وہ نہیں ہمیں ملتا تھا ہم نے پورا پاکستان چھان مارا تو پھر ہمیں ایک کمپنی کے پاس جانا پر آکے ہمیں سپیشل بنا کر دیں اور اس پر بڑی کاسٹ آئی تو انہوں نے پھر سپیشل ہمارے لیے یہ ٹائل ہمیں بنا کر دی ان کی مربانی بھی ہے کہ فیصل آباد میں ان کی سوسہ روڈ پہ ہے وہ دکان تو انہوں نے ہمیں بنا کر دی تو اللہ ان کو جزائے خیر دے تو ایسے ہی پھر لوگوں کے تعاون سے میں یہ بناتا رہا اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب لگا دیا تو الحمدللہ ہم یہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو اللہ پاک کی مدد شامل تھی لوگوں کی محبت سے پیار سے میں بڑا اپنی پاکستانی عوام سے اور اپنے دوستوں سے بڑا خوش ہوتا ہوں میں گھر سے نکلتا تھا تو لوگ راستے میں پیسے لے کر کھڑے ہوتے تھے کہیے جی آپ ہماری طرف سے یہ پیسے لیتے جائیں تو کیا آپ بنا رہے ہیں اگر اخلاص ہو تو چیزیں بن جاتی ہیں اللہ مدد فرماتے ہیں یہ اخلاص تھا بچھا بان گئے الحمدللہ اچھا شاہ صاحب یہ پانچ دروازے ہیں مسجد کے یہ بلکل جس سین میں ہیں مجھے اور پانچوں کو اللہ کا نام دیئے گئے ہیں اس میں بھی کوئی حکمتیں چاہتے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم چکے بسیکلی صوفی ہیں اور صوفیاء کو فالو کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں صوفی سلسلہ لیا چیستی ہے صابریا کے تو ان کے نام ہیں اور ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں چونکہ ہم امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں تو ان کا نام اور چونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اقاعد میں ہم فالو کرتے ہیں تو ایسے ہی جن بزرگوں سے ہم متاثر ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے نام پر یہ رکھا ہے کہ یہ یاد رہے اور یہ سنت ہے جیسے مسجد نبیوی میں ایک باب جبریل ہے باب الرحمہ ہے باب النبی ہے باب صدیق ہے باب بقی ہے باب اسلام ہے باب مجیدی ہے باب بدر ہے ویسے بہت سارے ابواب ہیں مسجد نبیوی شریف کے تو یہ اسی سے یہ بھی ہم نے بھی لیا کہ چلو اس پر ہم بھی بزرگوں کے نام رکھتے ہیں اپنا نہیں رکھا بس بزرگوں کا نام اور سیدہ زہرہ پاک کے نام پر یہ مسجد ہے اور ان کی آل اولاد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ وقف ہے اچھا یہاں پر درس و تدریس کا بھی عمل جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور آپ کے پاس یہاں پر کتنے طالب علم ہیں جو زیر تعلیم ہیں جی نہیں یہاں درس و تدریس نہیں ہے بس ایک استاد ہے تو وہ ہمارے بچوں کو اپنے جو خاص ہمارے بچے ہیں ان کو بس پڑھانے کے لیے ایک اتعلیق استاد ہے مگر مدرسہ شہر میں ہے لڑکے اور لڑکیوں کا وہیں پر لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر ابھی یہ سلسلہ نہیں ہے اگر مستقبل میں دیکھا تو شاید شروع کر لیں ابھی نہیں ہے اچھا شاہ صاحب یہ رولر لے دیا ہے تو یہاں پر جو جتنا مٹریل بھی آیا ہے اور خاصا اس کو آپ کی مشکلات بھی آپ کو درپیش آئی ہوں گی کوئی خاص اس طرح کا کوئی جو ایشو بنا ہو یا کوئی زیادہ جس کے لیے آپ کو ایفٹ جو ہے آپ کی زیادہ جو طبعہ نہیں آپ کی خرچہ ہو تو وہ بھی میں بتایا دیکھیں آپ مصر میں جائیں تو وہاں پر احرام بنے ہوئے احرام مصر جنہیں کہتے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے انسان نے بنائی تھی انسان اگر ہمت کر لے تو وہ سہرہ میں بھی گلشن کھلا سکتا ہے تو یہ ہمت اور ایمان کی طاقت تھی ہم نے ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی مشکلات آتی ہیں لیکن وہ دور ہوتی جاتی ہیں بس آپ کام کے لیے لگنب سے کام شروع کریں کام کے لیے ارادہ کر لیں تو اللہ مدد فرماتے ہو گیا بس ہو گیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب کی زبانی سنا اور ہم نے ان سے کافی کچھ جانا جو انہوں نے بتایا کس طرح انہوں نے آغاز کیا اور خیال آیا کہ اس طرح کی مسجد بنانی ہے تو انہوں نے ارادہ کیا اور لوگ اس میں بے شمار جو ان کے مریدین بھی ہیں جو ان کے آستانہ سے وبست ہیں ان کے تعاون سے یہ آج شاہکار جو ہے تیار کر دیا گیا ہے اور قدرت کا ایک سمجھ لیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگ یہاں پر اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آیا صوفیہ کی طرز پر جو فاطمہ تلزہرہ مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ وزٹر بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے آکے یہاں کا وزٹ کیا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اسلام علیکم ہم چنیوٹ کی تحصیل بوانہ سے آئے ہیں اور کافی دنوں سے ہم اس کا شہرہ سن رہے تھے ویڈیوز میں دیکھ رہے تھے چونکہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل فیم کی یہ مالک یہ مسجد ہے مسجد فاطمہ تلزہرہ چونکہ آیا صوفیہ کی طرز پہ بنی اور آپ کو پتا ہے ترکی میں وہ جو خوبصورت مسجد آیا صوفیہ اور پچھلے دنوں چونکہ وہ نمازیوں گلے بھی کھول دی گئی تھی تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں جنگل میں منگل ہے شہر سے اتنی زیادہ دور ایک دہات میں سیجد فیضل صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور ان کے دیگر راستانہ جو امام جعفر صادق آپ کی اولاد میں سے ہیں انہوں نے یہاں جنگل میں منگل لگا دیا ہے ماشاءاللہ یہاں درسگاہ بھی ہے مسجد بھی اور کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آستانے کو بھی سلامت رکھے اور اس مسجد کو بھی سلامت رکھے اور جو یہاں لوگ آئیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مرادیں پوری فرمایا چکے اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک بہت خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے یہ بہت شکریہ عزی ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا جو یہاں کے منتظمین ہیں ان کی ایفٹ کو یہ سہر آ رہے ہیں ہمارے صدق کچھ اور بھی وزٹر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیسے جذبات ہیں بہت اچھا لگا ہے میں اس مسئلے دیکھنے میں آئیت ہیں سنا بھی تھا کہ اتنی خوبصورت ہے لیکن آج آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے دن کو تھندک ملی ہے آیا صوفیہ کی طرز پر بنائی گئی مسجد فاطمہ دلزہرہ جو حافظ آباد کے علاقہ بھیجمہ شریف میں موجود ہے جو ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ شفاقت علی وٹو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ